ترکیہ کے راشپتی نے کی ازرائیل کے پردھائن منتری پر کیس چلانے کی بقالت آئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس وے پر جہاں دنیا کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا اعتصار بریٹن میں اب امیگریشن نیم سخت کر دیئے گے مثلاً بیسا پر ڈاکٹر اب اپنی پریوار کے کسی بھی صدیسوں کو اپنے ساتھ نہیں لی جا سکنگی بریٹن سرکار کس فیصلے کا اثر بھارتیوں سمیت کئی دیشوں کے اپرواسیوں پر پڑے گا دراصل بریٹن کے سرکار نے وہاں اپرواسیوں کی بڑھتی سنکھیا کو لے کر جنتہ جتائی اور نئے نیموں کی کھوشڑا کی بہا کے گرہ منترالے نے کہا کہ اس قدم سے قریب تیم لاکھ لوگوں پر اثر پڑے گا اس بیچ بریٹن کے پردھان منتری ریشو سنک نے بھی اس کو لے کر ایک توشل میڈیا پوسٹ شیئر کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں اتحاس میں پہلے کسی بھی پردھان منتری نے ایسا قدم نہیں اٹھائے ترکیہ کے راشت پتی رسیب طیب اردگن نے اسرائیل کے پردھان منتری بنجمن نیتنیاہو پر جنگ کے لیے کیس چلانے کی بقالت کی اردگن نے نیتنیاہو کو وار کرمینل بتایا ساتھے ترکیہ کے راشت پتی نے حماس کا بچاؤ بھی کیا اور اسے حق کے لیے لڑنے والا سنکرشن بتایا اس کے علاوہ اردگن نے فلسطین اور غازہ کے مدد کرنے کی بات کہی وائٹ ہاؤس نے یوکرین جنگ کو لے کر امریکی سنسط کو چیتایا اس کے مطابق اگر یوکرین کو سہائتہ بند ہوئی تو پتن بازی مار سکتے ہیں لہٰذا یوکرین کے لیے امریکی سہائتہ سال کے آخر تک جاری رہے گی لیکن اگر نئی فنڈنگ پر سنسط سہمت نہیں ہوئی تو اس جنگ میں روس آگے نکل جائے گا سائیبیریہ میں بھاری برف باری ہوئی جس پر وہاں تاپمان شننے سے مائنس چھپپن ڈگری سنسیز تک گرد گیا اُدھر برفیلے توفان نے موسکو میں بھی سفید چادر بچھا دی اس سے وہاں کئی اڑانوں پر بھی اثر پڑا ہے یورپ کے دیش جرمنی میں بھی بھاری برف باری ہو رہی ہے اس برف باری سے کئی علاقے برف کی سفید چادر میں لپڑ گئے ہیں حالانکہ برف اور فسلن بھاری تڑک کی وجہ سے کئی جگہوں پر لوگوں کو دقیقت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے